شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قرآن پاک کی سورہ البقرہ باب دو آیت نمبر دو سو انہتر میں ارشاد ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں یہ آیت ابو ریحان البیرونی کی شاندار زندگی اور کارناموں سے مطابقت رکھتی ہے جو ایک شاندار مسلمان سائنسدان اور اسکالر تھے جنہوں نے علم کی دنیا پر ایک لا زوال نشان چھوڑا ہمارے ساتھ ایک علمی سفر میں شامل ہوں جب ہم البیرونی کی حیرت انگیز دریافتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ابو ریحان البیرونی کا تعلق موجودہ ازباکستان میں خوارزم کی سلطنت سے تھا 973 عیسوی میں پیدا ہوئے البیرونی کی علم کی لا جواب پیاس خوارزم میں اپنی ابتدائی زندگی کے دوران ہی اُبھرنا شروع ہوئی یہ خطہ اپنے متحرک علمی اور ثقافتی ورثہ کے لیے مشہور تھا البیرونی نے اپنی زندگی کے ابتدائی پچیس سال علم کی جامع تلاش کے لیے وقف کر دیئے اپنے وطن کے متحرک فکری ماحول میں مشغول ہو کر انہوں نے خود کو اسلامی فقہ، دینیات، گرامر، ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ کے مطالعہ میں مصروف رکھا ایک باصلاحیت نوجوان کے طور پر البیرونی نے مختلف شبوں میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکالرز کی توجہ اپنی طرف مبزول کی اور تعلیم اور دریافت کے ایک شاندار سفر کی راہموار کی انہوں نے ریاضی، فلکیات، جغرافیہ، بشریات اور فارماکولوجی سمیت متعدد سائنسی شبوں میں نمائی کردار ادا کیا ان کی چند نمائی کامیابیاں یہ ہیں زمین کی پیمائش زمین کے نصف قطر کی پیمائش کے لیے البیرونی کے طریقہ کار میں ہنسی یعنی جیومیٹرک اصولوں، تریگنومیٹرک حسابات اور محتاط مشاہدات کا مجموعہ شامل تھا شروع کرنے کے لیے انہوں نے ایک قریبی پہاڑ کا انتخاب کیا جسے دور سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا وارنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک آلہ جو عام طور پر فلکیاتی مشاہدات میں استعمال ہوتا ہے البیرونی نے دو مختلف مقامات سے بلندی کے زاویے کی پیمائش کی انہوں نے خود کو پہاڑ سے معلوم فاصلے پر کھڑا کیا جس سے وہ پہاڑ کے ساتھ اس کے عمودی حصے میں سے ایک مسلس بنا سکتے تھے دو مقامات سے مشاہدہ کردہ بلندی کے زاویوں کا موازنہ کر کے البیرونی کونی فرق کا تعیون کر سکتے تھے یہ کونی فرق دو مشاہداتی نکتوں کے درمیان معلوم فاصلے کے ساتھ مل کر البیرونی کے حساب کتاب کی بنیاد بنا ٹریگنامٹری میں اپنی مہارت کو بروے کار لاتے ہوئے البیرونی نے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ٹرائنگلز کی ایک سیریز کی تعمیر کے لیے بیس لائن ناپے گئے زاویوں اور پہاڑ تک معلوم فاصلہ استعمال کیا قروی مسلس کو لاغو کر کے انہوں نے قابل ذکر درستگی کے ساتھ زمین کے نصف قطر کو اخذ کیا یہ بات قابل غور ہے کہ البیرونی کو جدید ترین آلات اجدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں تھی اس کے بجائے انہوں نے اپنی اخترائی تکنیق کو تشکیل دینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی ریاضیاتی صلاحیت باریک بینی سے مشاہدات اور جیومیٹری اور ٹریگنامٹری کی گہری سمجھ پر انحصار کیا البیرونی کے گرانڈ بریکنگ طریقہ کار نے نہ صرف زمین کے نصف قطر کا درست تخمینہ فراہم کیا بلکہ انہوں نے جیوڈیسی کے شعبے کی بنیاد بھی رکھی جو زمین کی شکل اور جسامت کو ماپنے اور سمجھنے پر مرکوز ہے ہندوستانی ریاضی کا مطالعہ البیرونی نے ہندوستانی ریاضی کا مطالعہ کیا اور کئی اہم کاموں کا ترجمہ کیا انہوں نے ہندوستانی ہنسوں سفر کے تصور اور اشاری پوزیشنل نظام کو سمجھنے میں تعاون کیا پلکیاتی مشاہدات البیرونی نے چاند اور مختلف سیاروں سمیت آسمانی اجسام کا تفصیلی مشاہدہ کیا انہوں نے ایک سیارے کی کسافت کا تیعون کرنے کیلئے اس کی کشش سکل کی بنیاد پر ایک طریقہ تیار کیا بشریات اور نسلیت البیرونی نے بشریات اور نسلیت پر وسیع پیمانے پر لکھا خاص طور پر اپنی تصنیف قدیم اقوام کی تاریخ میں انہوں نے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا مطالعہ کیا ان کے رسوم و رواج روایات اور سماجی دھانچے کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کی فارماکولوجی بل بیرونی نے مختلف پودوں کی دواؤں کی خصوصیات کو دستاویزی شکل دے کر فارماکولوجی میں اپنا حصہ ڈالا انہوں نے ایک جامع فارماسیوٹیکل انسائیکلوپیڈیا تصنیف کیا جسے دواؤں کی کتاب کہا جاتا ہے البیرونی جن کی وفات ایک ہزار اور تالیس اے ڈی میں ہوئی ایک پولی میت تھے جن کی شراکت متعدد شبوں میں پھیلی ہوئی تھی اور ان کے کاموں نے بعد کے علماء اور سائنسدانوں پر نمائی اثر ڈالا موسیقی